مارچ شروع ہوتے ہی سیاست کا موسم گرم ہو گیا نیب نے سابق مدریاد نواز شیف، سابق صدر آصف زنداری، سابق مدریاد یوسف زنداری اور بیردر اگم سپورٹس کی سابق چیئر پرسن فردانہ راڑیہ کے خلاف نئے ریفرنس دائر کر دیا سابق مدریاد نواز شیف اور سابق صدر آصف زنداری کے خلاف دائر توشہانہ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سابق مدریاد یوسف زنداری سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی جبکہ نیب نے سابق صدر آصف زنداری کا کلیفٹر کراچی والا گھر بھی سیز کر لیا درائے کا دعویٰ یہ ہے کہ مارچ میں اپوزشن کے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اپوزشن کی ممکنہ تحریک اور احتجاج کے پیش نظر حکومت نے اپوزشن کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا حالت یہ ہے کہ نیب مرنے والوں کو بھی نوٹر جاری کر رہی ہے پپل پارٹی کے رہنماؤں حرشی شاہ کے مرہوم بھائی کو جن کا آٹھ سال قبل انتقال ہوا ہے نیب سکھا نے انہیں بھی تلویہ کا نوٹر جاری کر دیا آصف زنداری اور سابق مدریاد نوازشن کے خلاف توشہ حانہ ریفرس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزمان نیب آڈینرز کی سیکشن نائن اے کی زیلی دفعہ دو چار سات اور بارہ کے تحت ملزمان کا قانون کے مطابق ٹرائل کر کے انہیں سخت سزا سنا ہی جائے آصف زنداری پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کی ادائیگی جالی اکاؤنٹ سے کی انوازشن نے ان ساری شوبر مل کے اکاؤنٹ استعمال کر کے دو کرون سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشن کی ریفرس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم انوازشن نے آصف زنداری کے اکاؤنٹ میں نو اشاریہ دو ملین روپے ٹرانسفر کیے نائن نے ریفرس میں نوازشن پر انظام آئید کیا ہے کہ نوازشن دو ہزار آٹھ میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے انہیں دو ہزار آٹھ میں بغیر کوئی درخواست دے دیئے سابق وزیراعظم یوسف زنداری نے تو شہانہ سے ایک قیمتی گاڑی دی آصف زنداری کے خلاف ریفرس میں جالی اکاؤنٹ سے ادائیگیوں کا انظام بھی آئید کیا گیا فیل پارٹی کے چیرمنٹ بلاور بٹو نے اس سارے معاملے کو انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے لاہور میں پریس کورپس کرتے ہوئے نیپ اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا سیاسی انتقام اروج پر ہے اور نہ صرف سیاسی لوگ مختلف اداری سے تعلق رکھنے والے لوگ نشانے میں ہیں سیاسی انتقام اروج پر ہے لیکن حکومت کا جو نیاریٹیو ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا گوا تھا اور آج کہیں نہیں کر رہا ہے کوئی پاکستان میں ماننے کی احتیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لنڈن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے وہ اس لیے ہے کہ امران کی پولیٹیکل ڈکٹمائزیشن سے کوئی نہیں مانتا کہ کوئی اس وقت جیل میں ہے یا کیسز بنائے جا رہے ہیں اس لیے وہ کرپ ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز اس لیے بن رہے ہیں کہ سیاسی انتقام چل رہا ہے اور وہ جو سفکیشن وہ جو سنسشپ آپ اپنے ادارے میں محسوس کرتے ہیں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں اس ملک کے وہ ادارہ میں جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمات پیپل پارٹی کے چیز میں بلال بلٹو کا مقب یہ ہے کہ اعتصاب نہیں ہو رہا نہ ہی لوگوں کے خلاف کرپشن کی وجہ سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے بلکہ یہ تمام کاروائیاں انتقامی ہیں تو نیب کے نئے مقدمات اور اپوشن کے خلاف کاروائیوں میں تیزی سے لگتا ہی ہو ہے کہ حکومت نے اپوشن کی تحریک سے نبڑنے کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں اور مارچ کا بگل بچتے ہی سیاسی مہاد میں تیزی آگئی ہے مولانا فغیر رمان اور دیگر کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے نواز شیف کی بینوں کے ملک سے باپسی اور اپوشن کے خلاف نیب کے مقدمات یہ بتاتے ہیں کہ سیاست کا موسم گرم ہو چکا ہے لیکن مجھے لگتا ہی ہوئے کہ مسلمی قلوم ایک نیا بیانیاں بیلڈ کر رہی ہیں نواز شیف ان کی جماعت کے لوگ ایک نئے بیانیاں پر کام کر رہی ہیں اور وہ بڑا مقصد ہے اور پہلی بار سابق حکمران جماعت برائے راست طاقت پر حلقوں سے مخاطف ہو رہی ہے سابق حکمران جماعت یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا موقف ہے لیکن وہ یہ سمجھا رہی ہے کہ جب تک مقتل حلقے یعنی وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھے گے کہ ان کی چوائس باؤنس کر گئی ہے یعنی خاصب کو لے کر آئے تھے خاصب ڈلیور نہیں کر سکے اور حکومت کی پفارمس وہ نہیں ہے جس کے بارے میں پٹک کیا گیا تھا تو اس وقت تک چیتیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی جب تک یہ سب کچھ ختم نہ کیا جائے تو سابق حکمران جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزشن حکومت گرانے کی بلکل کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاصب جتنے کے اقلال میں رہیں گے وہ ملک کے لیے نقصان دے ہوگا چونکہ خاص صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی تھی اب وہیں ان کو اقتدار سے بھی ہٹا سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی کے حکومتوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی نواز شریف یا ان کی جماعت میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی سابقہ حکومتوں نے بہت سے غلط کام کیے ہیں اور ان پر اتنی ہی تنقید ہوئی ہے جتنی موجودہ حکومتوں ہوئی ہے لیکن ہر حکومت غلطیاں کرتی ہے اور اصل مسئلہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ہے انہیں دورانے سے گریز کرنا ہے اس لئے تو سابق وزیر آدم شاہد کانباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت ماضی میں کی گئی غلطیوں کو درست کرنے کی حلیت رکھتی ہے یعنی نون لیگ پر جو جو اترازات تھے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی یا اس طرح کے اور بہت سارے چیزیں سامنے آئی تھی اگر وہ ساری غلطیاں نون لیگ درست کر لیتی ہے تو پھر پرفارمس وائز وہ خاص اب سے بہتر تو ہے لیکن خاص اب کی قومت کو وہ لا علاج مرد قرار دے رہے ہیں یعنی سامن کا حکومت موجودہ حکومت کو کرونا وائرس سے تشبیح دے رہی ہے حالانکہ کرونا وائرس بھی لا علاج نہیں لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس کی ہلاکت آفرینی پولیو وائرس سے کہیں زیادہ ہے مارچ شروع ہوتے ہی سیاست کا موسم گرم ہو گیا نیب نے سابق وزیر آدم نواشی سابق صدر آسف زدداری سابق وزیر آدم یوسف زدداری اور بیندر اکیم سپورٹس کی سابق چیئر پرسن فردانہ راڑیہ کے خلاف نئے ریفرنس دائر کر دیا سابق وزیر آدم نواشی اور سابق صدر آسف زدداری کے خلاف دائر توشہانہ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر آدم یوسف زدداری سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی جبکہ نیب نے سابق صدر آسف زدداری کا کلیفٹر کراچی والا گھر بھی سیز کر لیا درائع کا دعویہ یہ ہے کہ مارچ میں اپوزشن کے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اپوزشن کی ممکنہ تحریک اور احتجاج کے پیش نظر حکومت نے اپوزشن کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا حالت یہ ہے کہ نیب مرنے والوں کو بھی نوٹس جاری کر رہی ہے فیبل پارٹی کے رہنماؤں حرشی شاہ کے مرہوم بھائی کو جن کا آٹھ سال قبل انتقال ہوا ہے نیب سکھر نے انہیں بھی تلویہ کا نوٹس جاری کر دیا آسف علی درداری اور صاحب اکوزشن نوازشن کے خلاف توشہ حانہ ریفرس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزمان نیب آرڈینرز کی سیکشن نائنے کی زیلی دفعہ دو چار سات اور بارہ کے تحت کرپشن کے مرتب ہوئے ملزمان کا قانون کے مطابق ٹرائل کر کے انہیں سخت سزا سنائی جائے آسف علی درداری پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کی ادائیگی جالی اکاؤنٹ سے کی انہوں نے ان ساری شگر مل کے اکاؤنٹ استعمال کر کے دو کرون سے زائد کی غیر قانونی ٹرائلزیکشن کی ریفرس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم انہوں نے آسف علی درداری کے اکاؤنٹ میں نو اشاریہ دو ملین روپے ٹرانسفر کیے نیب نے ریفرس میں نوازشیف پر الزام آئید کیا ہے کہ نوازشیف دو ہزار آٹھ میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے انہیں دو ہزار آٹھ میں بغیر کوئی درخواست دے دیئے سابق وزیراعظم یوسف علی درداری نے تو شہانہ سے ایک قیمتی گاڑی دی آسف علی درداری کے خلاف ریفرنس میں جالی اکاؤنٹ سے ادائیگیوں کا الزام بھی آئید کیا گیا پیر مارٹی کے چیرمنٹ بلاول بٹو نے اس سارے معاملے کو انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے لاہور میں پریس کورپس کرتے ہوئے نیپ اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا سیاسی انتقام اروج پر ہے اور نہ صرف سیاسی لوگ مگر مختلف اداری سے تعلق رکھنے وہ دفالے لوگ نشانے میں ہیں سیاسی انتقام اروج پر ہے لیکن حکومت کا جو نیاریٹیو ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج کہیں نہیں کر رہا ہے کوئی پاکستان میں ماننے کی اتیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لنڈن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے وہ اس لیے ہے کہ امران کی پولیٹیکل ڈکٹمائزیشن سے کوئی نہیں مانتا کہ کوئی اس وقت جیل میں ہے یا کیسز بنائے جا رہے ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز اس لیے بن رہے ہیں کہ سیاسی انتقام چل رہا ہے اور وہ جو سفکیشن وہ جو سنسشپ آپ اپنے اتارے میں محسوس کرتے ہیں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں اس ملک کے وہ اتارے میں جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمات پیر پارٹی کے چیز میں بلال بھٹو کا مقب یہ ہے کہ اعتصاب نہیں ہو رہا نہ ہی لوگوں کے خلاف کرپشن کی وجہ سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے بلکہ یہ تمام کاروائیاں انتقامی ہیں تو نیب کے نئے مقدمات اور اپوشن کے خلاف کاروائیوں میں تیزی سے لگتا ہی ہو ہے کہ حکومت نے اپوشن کی تحریک سے نبڑنے کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں اور مارچ کا بگل بچتے ہی سیاسی محاضر میں تیزی آگئی ہے مولانا فغیر رمان اور دیگر کئی اہرمان کے خلاف مقدمات قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے نواز شید کی بینوں کے ملک سے واپسی اور اپوشن کے خلاف نیب کے مقدمات یہ بتاتے ہیں کہ سیاست کا موسم گرم ہو چکا ہے